الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم صدر مجلس امیر جماعت اسلامی اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز حضرات اور معزز سامین اسے جمال صاحب نے پانچ منٹ کا وقت دیا ہے انشاءاللہ یہ کافی ہونا چاہیے میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات کو پہچانے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے اور ان کے مطابق وہ اپنی زندگی پوری زندگی اسی راستے پر وہ لگا دے مولانا انصر صاحب نے دیکھئے اب اتفاق یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کی زبان پر ان کا جو تخلص تھا پتہ نہیں وہ شاعری کبھی کی یا نہیں کی لیکن ان کا تخلص انصر تھا وہ ہماری ہماری زبان پر وہ ہی رہتا ہے مولانا انصر صاحب نے ایک بار واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ رامپور میں تھے مولانا ابو اللہ صاحب امیر جماعت اسلامی تھے اور وہاں کے شورا کی اجلاس میں ہمارے نانا مولانا اخطر حسن اسلاحی صاحب جو مولانا ابو اللہ صاحب کے استاذ تھے وہ بھی شریف تھے مولانا مولانا ابو اللہ صاحب نے مولانا انصر صاحب سے کہا کہ کیوں نہ آپ مدرست الاصلاح چلے چلیں اور وہاں تدریس کے فرائض انجام دیں وہاں ضرورت ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ مولانا اخطر حسن اسلاحی صاحب تعاید کرتے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تم غور کر لو تمہیں جو پسند ہو وہی کرنا مولانا انصر صاحب نے کہا کہ مجھے مضمون نویسی اور تصنیف و تعلیف سے دلچسپی ہے اس لیے میں معذرت کرتا ہوں دیکھئے اس وقت جو انہوں نے اپنے کو پہچانا اور جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ کیسا مبارک اور کیسا اندہ تھا کہ وہ آخر تک تصنیف و تعلیف سے کی ان کا شغل تھا مولانا انصر صاحب سے علیک سلیک تو انیس سو پچھتر سے تھی لیکن انیس سو اٹھتر انناسی میں جب علیگر سے میں ایمے کر رہا تھا اس وقت ان سے تعلقات استوار ہوئے اور ان کی خاکساری اور سادگی توازو یہ ایسی تھی کہ وہ استوار تر ہوتے گئے اسی زمانے میں چونکہ ذکر آیا معروف منکر کا اسی زمانے میں جب میں ایمے کر رہا تھا تو مولانا انصر صاحب سے تعلقات ایسے تھے اور بے تکلفی بھی تھی مولانا نے فرمایا کہ معروف منکر کا عربی ترجمہ کر دو گے میں نے کہا انشاءاللہ کر دوں گا اس وقت تو وہ عربی ترجمہ ہوا تھا اس کے دو ایڈیشن چھپے ایک کوئیت میں پھر پھر انہوں نے افسو نے دوسرا ایڈیشن شایع کیا اور جامعہ اسلامی مدینہ منورہ میں ہمارے ایک ترکی شاگر تھے بیاسی میں انہوں نے مجھ سے اجازت لی کہ یہ ترکی میں ترجمہ کروا دیا جائے اس کا ہو جائے تو بہت اچھا ہے میں نے اجازت دی اور وہ ترکی میں ترجمہ ہوا ہے مجھے نہیں معلوم کہ مارنہ کی کوئی اور کسی اور کتاب کا ترکی میں ترجمہ ہوا ہے نہیں لیکن معروف منکر کا ترجمہ ترکی میں ضرور ہوا ایک بات اور کہوں گا سعودی عرب کے بڑے عالم اور محقق ڈاکٹر شیخ بکر ابو زید رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اس مارنہ کی معروف منکر کو اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں ایک اہم کتاب قرار دیا ہے انیس سو بیاسی میں جب تحقیقات اسلامی کا اجرہ ہو رہا تھا اس وقت کے جو واقعات ہیں جو اس وقت جو جلسے ہوئے اس کے لیے جو نشستیں ہوئیں ادارہ تصنیف میں اس وقت بھی میں ان تمام میں شریک رہا تقریبا مارنہ نے کس طرح محنت کی مارنہ جلالدین صاحب اس رسالے کے نکلنے اجرہ سے پہلے ظاہر ہے ان کے تعلقات محدود تھے علیگر کے تعلیمی آفتہ یا سازہ یا طلبہ سے ان کے بہت تعلقات زیادہ نہیں تھے لیکن جب رسالے کا اجرہ ہوا تو اب وہ تعلقات ظاہر ہے وہ قائم بھی کرنے تھے مضامین حاصل کرنے تھے اس کی لیے انہوں نے بڑی بڑی محنت کی ہم لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں کے اسادزہ کے پاس جاتے رہے اس کا دوسرا شمارہ ہم لوگ پہلے شمارے میں تو نہیں شریک ہو سکے لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا شمارہ ہے اس میں ہمارے پروفیسر اشتیاق حمد ذلی صاحب ڈاکٹر عبدالعظیم صاحب اس لاحی جو بیٹھے گئے ہاں تشریف رکھتے ہیں وہ اور میں بھی شریک ہو پایا دوسرے شمارے سے اور یہ ایک اتفاق ہے کہ پروفیسر اشتیاق حمد ذلی صاحب نے پہلی بار اردو میں مضمون لکھا اس سے پہلے وہ انگریزی میں مضامین لکھتے تھے پہلا مضمون انہوں نے اردو میں لکھا تھا اور اس کا عنوان تھا تصوف میں پیر کا تصور اور یہ مضمون بڑے ذوق و شوق سے پڑھا گیا مختلف حلقوں میں ایک بات اس رسالے کے سسرے میں اور عرض کروں کہ جب پہلا شمارہ نکلا اور میں دل دی آیا مرکز جماعت میں اس وقت میں نے ذرا سا لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ رسالہ نکلا ہے تو ایک عمومی تاثر اس رسالے کے سلسلے میں اچھا نہیں تھا اور وہ لوگ کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ اس رسالے کی ضرورت کیا ہے زندگی نکل رہا تھا زندگی کے ہوتے ہوئے اس رسالے کی کیا ضرورت ہے تو عام جو تاثر تھا لوگوں میں وہ پسندیدگی کا نہیں تھا بلکہ اس کے خلاف تھا لیکن آج آپ دیکھئے ابھی جو بھی ذکر آیا ہے اور ادارے کا جو تعرف ہوا ہے چالیس سال سے یہ رسالہ نکل رہا ہے اور اس رسالے نے کیا کام انجام دیا ہے کیسا علمی کام انجام دیا ہے اس سے جن لوگوں نے اس وقت اس رسالے کے اجرہ کا فیصلہ کیا تھا ان کی دانشمندی اور عاقبت اندیشی ظاہر ہوتی ہے ایک بات اور انیس سو ستانوے میں جائزت الملک فیصل ملک فیصل شاہ فیصل ایوارڈ جو عالمی ایوارڈ ملتا ہے اس میں اسلامی تحقیقات کا وہ کوئی نہ کوئی موضوع بدلتے ہیں ہمیشہ تو اس میں خواتین اسلام میں خواتین کی حیثیت یہ موضوع تھا چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ندوت شباب العالمی یا ریاض وامی انہوں نے مولانا کا نام تجویز کیا اس ایوارڈ کے لیے اور اس وقت میں وزارت اسلامی امور کے ایک مرکز اس کا نام مرکز البحث مرکز البحث والدراسات الاسلامیہ تھا اس میں کام کر رہا تھا وہاں حسین ذو القرنین صاحب اور ہمارے ادارے میں میرے رفیق رفیق احمد رشید صاحب تھے انہوں نے بڑی محنت کی اور ہمارے ادارے نے بھی مارنہ کا نام تجویز پیش کیا تجویز کیا اور اس میں مارنہ کی کتابیں پیش کی گئیں مارنہ کے مضامین جو اس موضوع پر تھے لیکن بہرحال ظاہر ہے انام تو مارنہ کو نہیں ملا انام ایک عراقی فقیح عالم سن ار سٹھ میں جو عراق کے وزیر اوقاف بھی رہے تھے اور وہاں اخوان کے مراقب عام بھی تھے ڈاکٹر عبدالکریم زہدان کو ملا اتفاق سے تیرانوے میں ان کی ایک کتاب خباتین پر اگیارہ جلدوں میں شایع ہوئی تھی اس کا نام تھا المفصل فی احکام المرأة والبیت المسلم فی شریعت الاسلامیہ یہی نام انہیں ملا لیکن بہرحال مارنہ کا نام نامی اس موقع پر آیا ان کی کتابیں بھی ظاہر دیکھی گئیں اور انگریزی میں جو مضامین تھے جو ترجمے تھے ظاہر زیادہ تر کتابیں اردو میں تھی اور ان کے بعض ترجمے تھے تو وہ دیکھی گئیں تو یہ ایک پہلو مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس کا بھی ذکر کر دوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مارنہ کی علمی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے علمی پسماتگان کو اس راہ پر مزید گامزن ہونے کی توفیق بخشے سلام علیکم ورحمت اللہ